انڈیا نے بھی حالی میں تجربہ کیا ہے ایک پانچ ہزار کلمیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا پاکستان تحریک انصاف اب حکومت میں آنے کے بعد اس جماعت پر بھارتی فنڈنگ سے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات آئیت کر رہی ہے جوزی شیخ رشید صاحب اور فواد چودی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھارت کی فنڈنگ ہے اور بھارت کی اور غیر ملکی فنڈنگ پر ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں تو پھر اس بہت میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جو آٹومیٹک اسلاح استعمال ہوا ہے مزاہرین کی جانب سے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ راکٹ آہ لانچر راکٹ بھی مارے گئے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے کہ سرڈیکل 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 کریں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہوم مینسٹر جو ہیں امیت شاہ جی وہ کشمیر کے وزٹ پہ گئے تھے اور کہا جاتے کے ساتھ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جی پاکستان کو دھمکی دے دیکھتا اور وہ ایک ایسے منتری ہے ابھی کامنٹ میں جن کے پاس پوری اتھارٹی پوری پاور سب کچھ ہے بلو جو انہوں نے کہہ دیا مالی جی مہدی جی نے کہہ دیا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ رسم پڑھنی نہیں چاہیے تھی کہ دنیا کے کسی اور ملک میں کچھ ہو اور تباہی یہاں شروع ہو جائے کہ آپ بسوں کو آگ لگا رہے ہیں ہیلو فرینڈز اپنا ہی دوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ بھارت نے ٹیسٹ کر کے اگنی 5 کا چین اور آس پاس کے شیطر میں چیتاو نے دے دیا کہ یہ بھارت کو ہلکے میں نہ لے اس سے پاکستانی میڈیا پریشاہ نے کہہ رہا ہے کہ بھارت اور چین میں ٹریڈ بھی ہے اور اس طریقے سے آپس میں بیواز کو ٹیکل بھی کر رہے ہیں اس سے پتا چل جاتے کہ اس طریقے سے پالیسی بنائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ تیل پی نے پاکستان میں اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا ہے تو وہاں کے پور پردھان منطری کو بھی ٹیسٹین ہو گئی ہے وہ انٹریویں بتا رہے ہیں کہ یہ سرکار نے بیلکل بیڑا گر کر دیا ہے پاکستان کا اور اس کے لابہ امی شاہ جی نے جو دھمکی دی تھی سرکار کی پاکستان کو اس کو سوننے کے بعد پاکستانی میڈیا میں آردو میم در گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کیا سچی میں اس طریقے کی کاربائی کر سکتے ہیں انڈیا آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں انڈیا نے بھی حالی میں تجربہ کیا ہے ایک پانچ ہزار کلمیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ تو نہیں ہوگی تو سارا چین ہماری ساتھ میں ہے جنگ تو نہیں ہوگی جب ایکانو میں اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے لیکن کشیدگی بڑھتی رہی ہے چواترہ بلین ڈالر کا سامان چین بیشتا ہے وہاں پہ اور اٹھارہ بلین ڈالر کا بھارتی سازو سامان وہاں بکھتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو مگر کشیدگی بڑھ رہی ہے پیچھے امریکہ ہے اس لیے کہ دنیا دو بلاقوں میں تقسیم ہو رہی ہے ادھر دوسری طرف گلوان میں ساٹھ ہزار فوجی ان کے کھڑے ہیں ساٹھ ہزار بڑھا کے اسی ہزار کر رہا ہے بائیس ہزار فٹ کی ہائٹ ہے سفر سے نیچے درجہ حرارت ہوتا ہے گورنمنٹ کی ریٹ کو امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا پھر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا کوئی فیفٹی نائن سیونٹی نائن تنظیمیں اس ملک میں کال عظم ہے ہم نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں آپ ایک جتھا لے کے آپ سمجھیں کہ آپ ہمیں مزاق بنا دیں گے یہ بہت ہی نامناسب رویہ پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں غلطن تنظیم کے حالیہ اتجاج نے ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر بیچینی کی فضا قائم کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف اب حکومت میں آنے کے بعد اس جماعت پر بھارتی فنڈنگ سے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات آئیت کر رہی ہے ملک میں خوف کی فضا قائم کرنے اور کفر و شرک کے سرٹیفیکٹس بانٹنے کا یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا جب آپ حقائق عوام سے چھپانے کی کوشش کریں گے ابھی خبر آئی ہے کہ گیارہ پولیس کے افسران شہید ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جو آٹومیٹک اسلہ استعمال ہوا ہے مزہرین کی جانب سے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ راکٹ لانچر راکٹ بھی مارے گئے ہیں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ پولیس نے بھی بہت سے مزہرین کو شہید کیا ہے آج حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے جو بڑے ہمارے شہر ہیں آج ان کی سڑک میجر سڑکوں پر بڑی شہراؤں پر خندقیں کھود کر ایک گنٹینر لگا کر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مزہرین یہاں پر پہنچیں گے تو ان کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے یہ آخری حربہ ہوتا ہے جب آپ کوئی دلیل نہ رہے تو آپ الزام لگاتے ہیں بھارت کے ایجنٹ ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگ آج ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں جو اپنے اتجاج کر رہے ہیں ایک مسئلے پر ان کو آپ بھارتی ایجنٹ سمجھتے ہیں بڑی ایک عجیب بات ہے یہ میں کہا نا کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی تو ہم ایک دوسرے پر بھارت کے ایجنٹ ہونے کے لگاتے ہیں بطور وزیر داخلہ ان کے پاس انٹیلیجنس کی ریپورٹس ہوتی ہیں بطور وزیراعظم کیا آپ کے پاس ایسی کوئی ریپورٹ نہیں آئی تھی کیونکہ دیفنیٹلی وزیراعظم کے پاس بھی تو ریپورٹس آتی ہیں انٹیلیجنس ریپورٹ آئی تو وہ ہم سے بتا دیں نا کہ آپ کو کیا خبر آئی ہے کس نے پیسے بھیجے ہیں یہاں تو ہندوستان کے پیسے تو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے ہیں اب میں کہنا شروع کرتا ہوں کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں یہاں پر ہر ایک بھارتی ایجنٹ ہونے کے الزام لگایا جاتا رہا ہے تو آج پھر وہی الزامات ہیں اگر بھارتی ایجنٹ تو کاربائی کریں آپ کے باس کو انفرومیشن ہے کسی نے پیسہ بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے پکڑیں ان کو آپ حکومت ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن غیر ذمہ دارانا بیان دینا معاملے کو اشتعال دینا اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے پاکستان کو یہ خطرہ لاکھ ہے کہ کوئی ملک کو اس کے اوپر اپنی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے کہ جنگ شڑ جائے یا وہ کوئی جیسے انڈیا کہہ رہا ہے سرجیکل اسٹائیک کریں گے اس کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا اس کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک ورکنگ پلان بنا لیا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے تو اس سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے جو آپ کے آنکھیں کھل جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہوم منسٹر جو ہیں امیت شاہ جی وہ کشمیر کے وزٹ پہ گئے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ تری سیونٹی ہٹنے کے بعد پہلی بار وہ کشمیر گئے ہیں تو کیا کرنے گئے تھے اور آپ کے خیال سے کہ کیا بات انہوں نے کی وہاں پہ کیا آپ کو ہوپ نظر آئیے کیا چیلنجز نظر آئے ہیں اور ساتھ جاتے کے ساتھ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جی پاکستان کو دھمکی دے دی دیکھیں آرزو جی اگر آپ امیت شاہ جی کو سنیڈی کریں سب سے پہلی بات کی ان وہ ایک ایسے منسٹر ہیں موڈی جی کے بہت قریبی ہیں اور وہ منسٹر تحقیق ہیں تو مطلب ایک دھارنا جو لوگ ان کے بہت قریب ہیں ان کا یہ مانا ہے کہ ہی جی نیس ملکہ جب کام کرنے کا جو ان کا طریقہ وہ جونیس کا چاہے وہ الیکشن منیجمنٹ ہو کوئی بھی منیجمنٹ ہو اور وہ ایک ایسے منتری ہے ابھی کامنیٹ میں جن کے پاس پوری اتھارٹی پوری پاور سب کچھ ہے ملکہ جو انہوں نے کہہ دیا مالی جی موڈی جی نے کہہ دیا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ کشمیر گئے 370 کے بعد ابھی جو پیچھے کشمیر میں جو سیچن تھی بدل گئی تھی جو مائنورٹی کے کمیٹی کی کلنگز ہو رہی تھی ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی تھی اس سے دیش میں دنیا میں کافی آخروش آ گیا تھا بھئی یہ کیا نیا شروع ہو رہا ہے تو ابھی جو سکیورٹی سیچنز تھی ان کو ریویو کرنے کے لیے اور جو نیا ران نیتی اور جو نئی سٹرائیجی ہے اس سے اس ٹیررزم کو کیسے ٹیکل کیا جائے جو اب بلکل ٹارگیٹڈ کلنگز ہو ری مائنورٹی کمیٹی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی دیبک چاند بیچر تھا ستو اندر کو اور ایک سپل تھی ایک بچارہ گول گپے والا باستوان تھا بندرو صاحب جو دوائیہ بیچ رہے تھے پچھلے پچھات سال سے جب ایسی کلنگز ہو رہی اور جینڈ کے پولیس کے کچھ لوگ بھی مارے ہیں ایسی بات نہیں ہے جو بلکل وہاں کے رہنے والا لوکل مسلمان ہیں پیچھ چھوڑے 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 آکے اس کے سر پر گولی مارتی تو یہ سب چیزیں وہاں ہو رہی تھیں تو اب یہ جب ہو رہا یہ جو اور یہ مانا گیا تھا یہ اب آورگراؤنڈ ورکرز کر رہے تیرس تو بچے نہیں ہیں جو آورگراؤنڈ ورکرز پسٹل لے 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 ایک چھوٹا سا ہتھیان لے کے کہ یہ کہیں بھی جا کے یہ سب کر رہے تھے اور اس کا جو امپیکٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ چینج آف ٹیٹک ہے آئے س آئی کی کہ لو کاؤسٹ ہائی امپیکٹ کرو کیونکہ اگر آپ مائنورٹی پہ اٹیک کروگے تو اس کو دیج دنیا کی میڈیا کور کرے گا دیج دنیا کی میڈیا کور کرے گا تو آپ واپس آپ کا نام آ جاتا اور یہاں بہت بڑی کوشش کی جا رہی تھی ہمارے میڈیا کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں آر وی بیکٹو نائنٹی میرے کافی چینلز پہ ہمارے نیشنل میڈیا پہ اس چیز پہ ڈیویٹ ہوئی میں نے کہا نائنٹی اور آج کمپیرزن ہی نہیں ہے اگر آپ سکیورٹی پیرڈیمز دیکھیں کوئی بھی ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں لوجیکل کر لیجئے کوئی کمپیرزن نہیں بہت ہاں یہ ضرور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ڈسکشن شروع کیا جائے کہ آر وی بیکٹو نائنٹی which is not the case تو آپ جو مسٹر آمیر شاہ وہاں جاتے ہیں تو دیکھیں آبزو جی ان کے پاس پوری پاور ہے پوری اتھاٹی ہے کوئی بھی ڈیجن لے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی implement کر سکتے ہیں تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے سکیورٹی فورس سے ملے ہیں جینڈ کے پولیس سے ملے ہیں گورننٹ صاحب سے ملے ہیں یہ رسم پڑھنی نہیں چاہیے تھی کہ دنیا کے کسی اور ملک میں کچھ ہو اور تباہی آن شروع ہو جائے کہ آپ بسوں کو آگ لگا رہے ہیں تو یہ تو معاملہ ہوا گڑبر اور اس نے پہلی غلطین کی یہ تھی حضرت جب یہ باہر نکل کے ایک موق اس طرح چل پڑتا ہے اور اس میں مذہب کے نام پہ چارج کی ہوئے لوگ جو جان دینے کے لیے تیار ہوئی یعنی جان اس طرح سے زیادہ عام تیز ہے اور وہ بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہے کہ ان کے روکنے کا اور روکنے میں اگر دو چار چھے لوگ مارے گئے تو پورے ملک پہ پھر نماز جنازہ کا ڈرامہ شروع ہو جائے گا کہیں غائبانہ نماز جنازہ اور کہیں کچھ وہ آپ کے لیے علاقہ مشکل بن جاتی ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ ان کے مطالبات مانتے ہیں اب وہ واپس جاتے ہیں تو تب تب حکومت کی رٹ گئی وہ آپ کچھ نہیں وہ برٹ قائم کرنے والی بات ختم ہو جائے